اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَرْبُّوا وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ فَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ وَسَلِّعُ لَا محمدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحُمَّدٍ بَارِهِ فَسَلِّمُوا سلام و سلام عليك يا رسول اللہ سلام و سلام عليك يا ربیم اللہ مفترم قابل احترام حضرات و حاضرات روح زمین پر اپنی قسمت اور احناس کریں کہ اللہ رب و تعالیٰ خالق ہونے کی حیثیت سے اور مخلوق کو دنیا کی ضروریات حقا فرما رہا ہے لیکن اللہ رب و تعالیٰ کے نعمتوں کے دینے کے نظام بعض بندوں کے لئے خاص ہوتے ہیں اور جتنے اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی محبوب بندے ہوتے چاہی جاتے ہیں ان کو نعمتوں کے ملنے کا راستہ اللہ رب و تعالیٰ آسان کرتے چاہے جاتے ہیں سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے خلق ساری کے ساری خالق کی بنایت بھی ہے اور اس معنی میں اللہ رب و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین سارے عالموں کا رب ہے اور رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو اپنے خلق اور اپنے قدروں کی ہر ضرورت کو اس کے ضرورت کے پیشانے سے پہلے دورا کریں جن کو دنیا میں بہت زیادہ دنیا ملی ہوگی ہے اور اس میں وہ مکھن ہیں اور وہ اتراہ رہے ہیں اور اسی میں خوش ہے تو رب کی نگاہ کے اندر میں وہ نادان ہے میں مقابل اللہ رب و تعالیٰ کی نگاہ میں قابل قدر بندے وہ ہیں کہ جو عام انسانوں کے بلیوی نعمتوں کے میں مقابل اللہ رب و تعالیٰ فرما کر اپنی خاص دورتوں کی کوئی نعمت اور کوئی نسبت ادا فرمادہ ہے تو اس پر اللہ رب و تعالیٰ کی طرف سے وہ شکر بزاری اور اللہ رب و تعالیٰ کہ منشاہ کو پورا کرنا اور اس نعمت کے ملنے اور اس کے شکر بزاری آدھا کرنے کی فکر کا کرنا ان کے ذریعے کا مفضل بچاتا ہے اس تفصیل کا مفضل صرف غلاثہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر اس نائندر اور اس طرف سے ہم اختیار کریں انسان بنایا یہ بھی شکر ہے کلمہ دیا یہ بھی شکر ہے قرآن دیا یہ شکر ہے زندگی دیا یہ شکر ہے سانسے دیا یہ شکر ہے سہد دیا یہ شکر ہے ساری نعمتیں تو شکر ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ان نعمتوں کی بھی ہم قیمتی کرے ان نعمتوں کا بھی احساس ہم پیدا کرے کیا اللہ نے اس زمین پر مپیدا ہونے والا کی انسان ہی ہم کو نہیں رکھا بلکہ آگے بڑا کر اپنی نعمتیں خاص ادا کی ایمان ادا کیا اپنے مہموں کا دامن ہم کو ادا کیا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری ہم سے ہو رہی ہے اس لئے رب العالمین قرآن مدید کے در میں بار بار اس بات کا تدرار کے ساتھ پہلان فرماتے ہیں کیا اللہ کی کن کن نعمتوں کی تبنا شکری کرو گے ایک پتوہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے تھے سوزر رحمان یہ تو کافی ہو جاتا لیکن بار بار اللہ نے تقرار کے ساتھ نے فریعی آلہ یروبی بماند تغذیبان بار بار فرمایا کہ یہ انسان جاگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تقرار کے ساتھ اپنی نعمتوں کا بلدوسش و گزاری کا مطالبت کیوں کر رہا ہے کیا صرف انسان بٹانے پر یا زندگی کے پیجانے پر نہیں بلکہ آپ میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتوں کے جس درچے پر اللہ نے ہم پر تم پر رکھا ہے اتنا زیادہ شکر ہم پر تم پر واجب ہے یہ ایک انسان ہے تو اس پر شکر بہت کم ہے لیکن کسی بولہ تعالیٰ نے کلمہ عطا فرما دیا اور اس نام عطا کیا تو ان پر شکر اور بڑ جاتا ہے اور ان کو اتنا زیادہ اس کا احساس اور استہزار ہونا چاہیے اگر اسلام کے ساتھ میں رہی ایمان عطا فرما دیا تو شکر کا درچہ اور بڑ جاتا ہے اللہ کے مطالبہ اور بڑ جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں انسان کے ساتھ انہیں مسلمان بھی بنایا اسلام بھی عطا کیا اور ہم نے ایمان بھی عطا کیا تو پھر تاوصفت اللہ کی طرف سے واجب بہت زیادہ اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے گزشتہ مہینہ محفظ امیلہ کا مہینہ تھا اس مہینے کے درمے ہمارے ایمانوں کو جھنجوڑنے کا ایک نظام تھا اپنی سلام اور اپنی ایمان کو پٹھولنے کا ایک نظام تھا کہ جن کے صدقے میں خدا نے تمہیں قرآن ادا کیا جن کے صدقے میں خدا نے تمہیں اسلام ادا کیا جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو اپنے محبوب ہو تو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کیا ہے انسانوں کے لئے رسول بعد میں ہے ہمارے لئے ہمارے آقا بعد میں ہے قرآن کے لئے کر آنے والے بعد میں ہے دین کے پہنچانے والے بعد میں ہے لیکن ان سب سے پیدا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہمارے لئے رسول بعد میں ہوں گے ہمارے نبی بعد میں ہوں گے ہمارے پیدا ہونے کے بعد میں ہوں گے لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو اپنا محبوب بنا دیا یہ کس درجہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا اور ہمارے اگر ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دورا مواسع مل جاتا ہے تو پر جوڑے بنانے کی خوشیوں کو استعمال کر لیتا ہے اچھے کپڑے مل جائے میمار ہو جائے کہ اجزر سے اگر علاج ہو کر صحیح مل جائے تو اس پر خوشیاں بناتا ہے لیکن کتنا نادان ہے وہ انسان جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا فرما دیا اور اس محبوب کے ملنے پر کوئی خوشیاں سال کے ایک مینے میں بھی نہ ہو میلان نبی کی محفلے بھی اس کے دروں میں نہ ہو یا میلان مصطفیٰ کی خوشیوں سے اس کی زندگیہ فیران اور منموش رہ جائے وہ مسلمان کی زندگی فیران ہے خبرستانوں سے زیادہ پرباد ہے کہ جس کو میرے آقا کے ملنے کا احساس لکھنا ہے اس کے احساس کے دلانے کے لئے خدا اپنا نے سال کے بارہ مہینوں کے در میں ایک مہینے کا مدعیت فرما دیا جیسے رمضان کا مہینہ کا فرما دیا اور رمضان کے مہینے میں شمیق قبر کا فرما دی ہفتے میں یوم الجمعہ کا فرما دیا جمعہ کی نباز کو فرض فرما دیا فرمایا کہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں احساس بیسی نہ ہو جائے لیکن کتنی بڑی بربادی ہے اس کی کتنی بڑی ویرانیت ہے اور کتنی بڑی خیباسیت ہے کتنی بڑی شیطانیت ہے کہ اسی سال کے مہینوں کے در میں ایک انہتر مہینہ جن کے صدقے میں نماز ملی جن کے صدقے میں روزہ ملا جن کے صدقے میں قرآن ملی جن کے صدقے میں کائنات ملی جن کے صدقے میں ایمان ملا جن کے صدقے میں رب ملا رب کو تو کا پچاندہ دھنا میرے مصطفیٰ نے پہچان کرائے تو مچتا اور جن کے صدقے میں تیر قبر بنے گی جن کے صدقے کے درائی بیدان پیشتر میں تم جانچتر پر تک حزت ملے گی اور جن کے صدقے میں تم جھے خدا دہتی بھی جانب کی عبداروں سے بچائے گا اور جن کے دارے ہیں پاکے مصطفیٰ کے صدقے میں تم جندت میں پہچائے گا سبو پہچانا رمضان پہچانا عیت پہچانی بقرعیت پہچانی اور رمضان پہچانا ایت الفتر پہچانا اپنا پردڑے پہچانا اور اپنی خوشیوں کو پہچانا لیکن اس سے بڑا مدرسی مسلمان کوئی نہیں ہے کہ جو سال کے درمے آنے والا مبارک کو منقل مہینہ ربیل اکبر ربیل منقل کا مبارک مہینہ تھا نہیں پہچانا تو خدا کی تصنیر رب کو نہیں پہچانا جن کو ربیل اکبر کا احساس نہیں رہا اور گزر رہے ہیں وہ ویران خبرستانوں سے زیادہ بڑے انسان ہیں اور ایسے بڑے قباروں کو اللہ تعالیٰ نے جنالی کے جہنم کیا تیار کی ہے اللہ تعالیٰ کو احساس نصیب فرمائے ربیل اکبر کا مہینہ آیا اور گزر لیا خوش نصیب ہے وہ منقل ہے قابل قدر ہے کہ جن کی مسئل ہے جن کی قانقہ ہے جن کی مکانات ربیل اکبر کے نور سے جگمگائے اور ان کی زدگیوں میں اس نور کو حاصل کرنے کے لئے محفیلوں کا انقاد ہوا جشن ہوا دعوتیں ہوئی لندر ہوئے اور تغفیت یہ گئے خوشیاں منائی گئی قابل قدر ہے وہ آباد ہے وہ انسان اس لئے ہمارے بھائی چانس صاحب کو ایک جملہ اچھا کہتے ہیں کہ آباد رہے گا وہ جو میلان کو منائے گا آباد کروانے کی کیلئے رب نے مینار کا مینار کا فرمایا لیکن آج بدنصیبی وہ انسانوں کی رب مسئلانوں کی ہے کہ جب کو خدا نے خدا کی مصف سابر زمین و آسمان سے زیادہ بڑی نعمت اپنے محبوب کی صورت پیدا فرمائی ان کے شائع نشان اور ان کے ملنے کی کوئی پوچھی کا اقصار صرف اپنے گھر میں چار ہنڈی پکا کر خاطرہ دہلے پر ہو جائے گا یا اپنا پکائے اور خود کھانا کھالے رہے پر ہو جائے گا یا کہ اسی کے اوپر کے صرف ایک نشان کے لگانے پر ہو جائے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے فرمایا قبیدانی کا فرحو حکوم فرمایا قرآن مجید کے ذریعے میں کاش کہ مسئلانوں کو یہ قرآن پاک کا حکوم نہیں اگر قرآن بھی سمجھ میں نہ آئے تو رب کیا سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہیں احنا کیا کمسکر اس کو تو سمجھو میں تم کو جو نعمتیں دیتا ہوں اس نعمتوں کو تم سمجھ دے کچھ سہد کتری بڑی نعمت ہے زندگی کتری بڑی نعمت ہے پیاس لنجاز اور پانی کتری بڑی نعمت ہے بے اولادوں کا اولاد کتری بڑی نعمت ہے اور دنیا کے پریشانہ آبوں کے لیے راحت کتری بڑی نعمت ہے اور منافق قدر میں سہد کتری بڑی نعمت ہے خدا کی قسم یہ نعمت ہے نعمت حقیر ہے بالمقابل اس کے عرش و کرسی سے زیادہ قیمتی جنت سے زیادہ قیمتی قرآن سے زیادہ قیمتی اور ہماری سانسوں اور ہماری زندگیوں سے ہماری آلہ اور آس سے زیادہ قیمتی خدا کی تصام اللہ کے محبوب کو اللہ نے حق اور تم کو عطا فرمائی یاد رکھتا ہے خود کے پردیت کو پردیت کو یاد رکھتا ہے خود کے بننے کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے اتنی شادی کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے کہ پدرے کے پیدا ملی کی ڈیٹ کو یاد رکھتا ہے مظامر وقدیت کو کتنی بڑی بڑنصیبی ہے یہ کہ سب کچھ تو یاد رکھا لیکن رب کی نظر کے دل میں اس سب سے بڑا انعام طریقہ اوپر تھا وہ اپنے محبوب کو اس رب نے دوری احنا فرما دیا اس محبوب کو دینے کے مہینے کو تو یاد نہیں رکھ سکھا خدا اس رانت سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں جب تک امت کے دل میں امت کے گھروں میں اور امت کی مسیروں میں اور امت کی قانتہ ہمیں کی زندگیوں میں مینار وغار کی نورانیتیں تھی یہ سسر و شاناب تھے اور یہ منور تھے اور یہ دینے والے تھے بھیکاری اور نامنے والے بھی تھے انسانوں کے دل کا سکون دینے والے تھے ان کو دیکھ کر لوگوں کے دل کو سکون ملتا تھا یہ رحمت کو باٹنے والے تھے ان کی دعاوں پر انسانوں کی تغذیر چمکتی تھی ان کے گھروں سے زخانت ہوتی تھی اور ان کو خدا پاک ان کے گھروں کے دستر خانوں پر انسانوں کو کھلا دا تھا بھوکے کھا دے تھے اور پیاسے پانی پیتے تھے لیکن جب سے بھی نام کی رونہ کے اس امت کے خروں سے نکل گئی آج یہ بھیکاری بنے دین کے نام پر مگنے والے مسجدوں کے نام پر مگنے والے خانقاؤں کے نام پر مگنے والے اور شریعت کے نام پر مگنے والے تم کو رب دینے والا بنایا تھا لیکن تم بھیکاری کیسے بنے ہو اس کی پاہنے والے میں نے نسجد کی ہے کہ تم نے ملال مصطفیٰ کی نام قدری کی رہے اور قدری کس درجے کی کس درجے کی آپ کی ضرورت پر کسی نے آپ کو دس روپے دی دیا اس کی بھی طور پر کریں گے لیکن کسی آدمی نے دس لاکھ روپے آپ کو عطا کر دیا دونوں کے قدر ایک درجے پر ہوگی ایک ہی لہول کی قدر لانی جائے گی اللہ اللہ تعالی کے پاس میں کیا رہا کہ اللہ نے اپنا محلوم تم کو مچھوڑا فرما دیا اور فرما دیا کہ اس کو نہ بھولنا کیوں کہ اگر ملال مصطفیٰ کو اگر قول جاؤ تو عزت کی چھوٹیوں سے نکال کر وزلت میں تمہیں ڈار دوں گا ہدایت اس سے ہڑا کر گھڑا کے تو تمہاری نسلوں کو میں ڈار دوں گا اور تمہیں کامیانی کی چھوٹیوں سے نکال کر زلت کے گروں میں میں تمہیں پہنچا دوں گا کیوں کہ تمہاری بدعملی پہ نمازیوں اور پیگل ہونے پر جہادت پر اور گمرہ ہونے پر خدا کا یہ غذب نہیں ہوتا بلکہ خدا کے پاس میں دیل سے زیادہ قرآن و مجید سے زیادہ شریعت سے زیادہ سب کچھ قابلی قدر اس لے کہ مصطقہ کے نظروں کی وجہ سے قدر ہمارے پاس میں ہے سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ کے در میں اگر اللہ کی نگاہ کے در میں کوئی عظمت ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے اور اللہ نے جب وہ آقا کی ذات کو ہمیں عطا فرمانیا اس کی کوئی قدر نہیں اس کا کوئی جشن نہیں اس کے لئے گھروں کے در میں دسترخان نے نہیں بچھایا اس کے لئے ہم بخیر خطیر اور بیکاری بند ہے اس کے لئے ہم اپنے آقا کو حال اٹھا لیا اور ڈال لیا سال کے گیارہ اگنی قدر میں پھر خدا تم کو زلط اور زمانی قدر اٹھا دے گا اگر میلان کا احتمام اگر حق ادا نہیں ہوا اور اس کی جیسے شایعہ نشان ہیں شایعہ نشان ہیں کیوں؟ کہ شایعہ نشان کا مدلب کیا ہے؟ کہ آدمی اگر کسی بڑی نعمت کو اپنی نعمت سمجھتا ہے کسی کے پاس میں چار پان بچے ہو جائے بچہ پیدا ہوا تو کوئی جشن نہیں ہوتا گھر میں مارک ہو جاتا کیا؟ لیکن کسی گردہ ہو کر اولاد اگر اگر ایک گردہ بچہ ہو تو پورا محلہ سب سے اٹھا لے گا وہ پورے خاندام کے اندر میں ٹام ٹام کرے گا پورے گاؤں کے در میں مانم ہو جائے گا ہر گردہ میں لینڈوں پہنچائے گا کیوں؟ جن کے پاس میں چار پان بچے ہیں بچہ ہوا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے لیکن نہ ہو کر اگر ایک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی شکر گازے ایک اور شام کے ساتھ میں ہوگی اگر مسلمان اس ماملے کے در بھی گمرا ہو گئے کیا ہمیں اپنے خبر فاتحہ دے گئے نہ نشان چڑھا گئے نہ کین کر لئے نہ میلات ہو گیا نہ اب اپنا پن پکار اپنا پن کھالی ہو گیا نہ تیرے پاس ہے میرے آقا کی نسبت کی یہ قدر شناسی ہے اللہ نے تو کہا فَبِدَعِكَ فَرْحُو کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو رید مناؤ لیکن کتنی بڑی نعمت خدا کی قسم جنت سے بڑی نعمت ہے میرے مستقیٰ کا مجانا اے خدا تیری جنت کو لیا کر گیار کریں کہ اس میرے حبیق روزہ نہیں جانا کفر دی ہمارے آقا کو اللہ نے ہمیں اعلیٰ فرمایا ان کی نسبت اس پر ہمارے خوشیوں کا کوئی اظہار نہیں اس لئے خدا نے رمضان میں روزہ رکھوا تر عید الفیدر عقا کی خوشیوں کے لئے لیکن لبی الاول کے اندر میں کوئی عبادت اضافہ نہیں تھی کہ روزہ رکھو تقریب پتاش کرو تحجد پڑو ترامی پڑو نہیں بلکہ یوہینا کہ میں تمہارے لئے خوشیوں کے لئے دیا ہوں بدنصیر عقل مصرمانی کے خوشیوں سے محلوب ہے اور خوشی کس درجے کی ہم نے بڑی نعمت کا ثبوت کہا دیا تمہارے خیل کے آسماز کے چار بروں کے دمجبان کی ترنا روپی کہ یہ اقتعظامی طور پر میرے آقا کے دنیا میں تشریف نانے پر خوش ہے کیوں جس چیز وہ اپنی خوشی سمجھتا ہے سب سے پہلے وہ خود خوش ہوتا ہے اس کے بعد خوش ہونے والے اس کے گھر والے ہوتے ہیں اس کے کامدار والے جو بھی کیوں کیوں کچھ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے کے میں بچہ پیدا ہوا ہوترا پیدا ہوا نواز سے پیدا ہوا خوشیوں کا ہزار ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بھائی بڑھو سیکھ اندر میں نوازہ ہوتا ہے آہ یہ اچھی بات اللہ زندگی دے سہے دے دعا دے عزت میں خوش لیکن جشن کام آیا جائے گا جس بچے کے پیدا ہونے کے جو اثر بلک ہوں گے ان کے دل کو خوشی نہیں ان کا گھر میں خوشیوں کا معمول ہوگا کہ بلاد مصطفی کی محفلوں کا جشن حال بھائی نہیں ہوگا ہے تو یہ قضا اور قرض ہے جو مالے مجرے اوپر قرآن اپنا کے حکوم کی تعمیر نہیں ہوگی ہے بلاد مصطفی ان بدعقیدت کے آرازوں میں آواز منا کر تو گبرا مت ہو جاؤ جو رمضان اور مغرائی کو عید قرآن مصطفی کے لیکن جن کے لارے رمضان کے صدق عید ملی اس آقا کی بیرسر کو خدا کی بڑی علام کے دیرے کے صدیق سمہین کو عید نہ سمجھے انہوں بھی گبرا تو ان سے بڑے گبرا ہیں لیکن تمہاری گبرا یہ اپنی بخیلی کی وجہ سے کچوشی کی وجہ سے اپنے بھکاری کی وجہ سے ہے اگر ہم عرام اپنے آقا کے ساتھ اپنے ذاتی طابق کا ثقود نہیں دیئے چلو میلان کے در مجلوس میں چلے گے چشم ہوگا شریف ہوگئے لگ در بگ آر کھا دیئے اور ماشاء چلے دیں غنیمت ہے یہ کچھ بھی سنا لگا گھر میں غنیمت کی محفیل کروانا یہ کروا دیئے میرے بچے تُو نے اپنے ذاتی نظمت کا ثمود کہا دیا تُو تو مچلے اچھل کر میں آخر مئی دیکھ میں آخری تاریخوں میں لیکھوں گا تجھے آخری تاریخ کا موقع ملے گا تیری موت تو میلاد مصطفیٰ کے نظر آنے سے پہلے تقاضہ کر لیتا کہ مجھے پہلے موقع دیا جائے کہ اپنے گھر میں اپنی حیثیت سے زیادہ میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے پر خوشی کے اظہار کے لیے مجھے موقع دیا جائے اگر اپنے گہروں کی محفیروں کے اندر میں مجبوری کے لیے تمہاری خاندانی بات ہمیں سننی لوگ ہیں اور آشان کہ ہم لوگ ایسی عیدیں ہوتی رہتی چندی رہتی ہیں تریبت ہے لیکن تیری ذاتی خوشی کا تنہ اظہار کہاں کیا تیری ذاتی خوشی کا فرمولہ تیرے اندر میں کہاں ہیں اگر ہوتا ہوتا کہ اس کا اظہار اپنی ذات سے کرتا تو پتا کیا چلا کہ ابھی تجھے میرے آفا کے ساتھ اپنے ذاتی نظمت اور ذاتی خوشی کا تارو تارو ہوا ابھی تجھے ایمان کا کمال نہیں ملا ایمان کا کمال اگر نہیں جاتا تو پھر ملاد مبارک اور ملا کی ملک یا ذاتی خوشی کا ذریعہ سبخت اس کے اظہار کے کرنے میں سید عثمان غریر رضی اللہ تعالی موہ ہے مولا کائنات مولا علی علیہ صلی اللہ علی ملکہ ملاد مبارک کے موقع پر کن 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 سزار بیس سزار کو کرچ نہیں کیا بلکہ ہماغت نہیں کرنا یہ جو غری نواز کی چوکر کا طلب ہے غری نواز نے لاج رکھنے کے لئے مدین واروں سے اپیق مان کر خان خان محمد عجلی نصرتی واروں کو یہ واقعہ ادا فرمان لیا میرے بچے بہت کامیام رہے مجھے اپنی صورت بتانے کا واقع نواز کے پاس مجھ مل گیا ہے کہ لندروں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تحفے بھی دیئے ہیں تحفہ لاکہ دو لاکہ نہیں ہیں تمہارے دل کے خوشیوں کے ساتھ میں تم نے ایک بھائی کا یقر دیا ہے وہ تمہارے ذاتی ایمان کا سمود ہے دردے والے میں کچھ لینا اب ان کے لئے کئی کنسٹ ہے لا تخنا تم رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے بھائی اس مت ہو یا اللہ میران کا مہینہ ظاہری طور پر ختم ہو گیا ہم سے دیس سرز کہا خدا ہونا چاہیے نہیں ہو سکا ہمارے لئے تو میلاد پاک جو کچھ ملکت جو خیرات جو جبلہ ملعظ کر جائے کہ شاید آپ یاد رکھیں گے کہ امت کی بدینی اور گمراہیت اور امت کی ذلت اور تمہارے نصروں کی بربادی اور تمہارے نصروں کی دنیا کے پریشانیوں کے حالات اس میں بول اور جو سب سے بڑی مجھے یہ ہے کہ میلاد کی محفل تمہارے ملعظ کے محفل نے ان کو خوشی ہے ماشاء اللہ کیا بات ہی خوشی ہے لیکن آرے آپ کے پاس کو خوشی کے لئے کوئی آپ نے لانگرخانی ایتر لگا دیا ہو کیا بلے کہ بدنصیب ڈادا آئی وہ ترے کہ خوشی میں مبارک پار نیرے بار پانی اور ایک چاہ بھی نہیں پلایا تو بتا کیا چلا کہ خوشی کا اظہار اگر تو شاید اشان اس کے لئے لندروں کا اعتبام کی ہو لندروں کے ساتھ تحفوں کا بھی اعتبام ہو جو کہ اس سے یہ ثابت ہو دائے کہ ہماری ذاتی خوشی ہے ذاتی خوشی ہے کہ ایمان کی دریر ہوتی ہے جن کو اس مہینے کی یہ سعادت نہیں ملی ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ قبول اگر ہو جائے تو اگلے سال زندگی باقی رہے تو پھر یہ کچھ ہی آپ کو ملے گی لیکن قضا کی ادا ہے اللہ اپنے محبوب کی نسبتوں کی وجہ سب محبوب کی عمر میں مہینے کم دروی اس کی قضا کو ملا سمجھ کر کہ یا اللہ میں منافقین میں نہیں ہو میں قمران میں نہیں ہو میں نمک حرام میں نہیں ہو تک دونے اپنے محبوب کو مجھ عددہ کیا اور حکم دیا کہ تم خوشی بناؤ قرآن کا حکم ہے یہ فر ادا لی کفر وہ ملادت کے اور ان کے دی کے وہ کھلتے ہیں کائنا میں جشن ہوتا ہے عرش الاغی پر خوشیاں آئی جاتی ہے جنت زیوارش کی جاتی ہے یہ خوشی رہا ہے شیل الاغی پر ہو اور یہ ملحوش مسئلہ کو کہہ رہے بس جن کے مئنبر سے کہ میران دی کرنا اپنے خوشی سے منا کیا جائے یہ کور مسلمان کر سکتا ہے یا منا کر سکتا ہے یا شیطان کر سکتا ہے قضاء کی عداء یہ ہے کہ نیت کے ساتھ میں چیز طے کرو کہ اس مہینے میں ہو یا اس کے بار کے مہینے کے در میں ہو لیکن اس سال کی اپنے ملال کی ساتھ میں احترام کے ساتھ میں لگوں کے سامنے اظہار کے ساتھ میں اپنے خاندان والوں کو میری خوشی میں تمہانا قول کی خوشی پیئے کہ بودرہ کے بودری کے نواس کے نواس کے بیمان کے سہر کے پھول کے چھلے کے چھتی نہیں میری خوشی ہے سبسل بڑی خوشی پیئے نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مجھے اعداد فرما دیا تو ربی ربی کا مہینہ اس میں نہیں ہوا سکا لیکن اب میں کرتا ہوں تا کہ لوگ تصدیق کریں کہ اے اللہ یہ اپنی ذات خوشی کے اظہار کے لئے اپنی ذات خوشی کا تاثر دے کر یہ اس لئے یہ چیز مخصوص لوگ کیلئے نہیں ہے بلکہ ہر امت کے لئے بلکہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ رب کی قصر رب کی کائنات اور رب کے قضانے میں اس کے محبوب سے زیادہ قیمتی کوئی دورت نہیں ہے مسلمان تو قاتل ہو گیا یا دھا کر دیا گیا پڑھتی پانتی نہیں اس جات اوپر لیکن جشن عید ملاد اور انسان کے لئے کائنات جن کے صدقے بنی ہیں اس آقا کی بلاند پر ہوشی کے منا نکھ آخر انسان بنی کی جشن ساری کائنات بنا دی ہے منرسیب شیطان اور شیطان مالے رہتے ہیں اس لئے جن کوئی موقع نہیں ملا ذائبت کرو زندگی کا کوئی ورشہ نہیں زندگی بے وقالت ہو جائے تو قبر میں سب سے پہلے میرے آقا سے صادقہ پڑے گا میرے آقا کا دیدار ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا بھی اپنے روح کو پھیل لے کے برمسیب وں سے اعراض کر لیں خدا کی قسم جب میرے آقا روح کو پھیل لیں گے تو رب جنت دے گا اس کو دے گا جنت نہیں اب اگر خانقہ محمدی کے ذریعے خانقہ محمدی عجبیری نصرتی کے ذریعے سے اگر بیانوں میں کہنے کے اندر میں اگر شدت تمہیں محسوس ہو رہی ہے یا اتنا کیوں کہ دوسرے پیروں کے پاس میں یا دوسرے بادماؤں کے پاس میں یا دوسرے اور لوگوں کے پاس میں اتنا اس کے افت نہیں کہا جاتا لیکن یہاں پر اتنی مجبوری کیوں کی جاتی ہے یہ مجبوری تیرے لیے تیرے کینسر کی آپ رشت کی طرح سے ہے کہہ رہے ہیں نہیں کہ یہ مرض تو نہیں جانتا لیکن اپریشن کرانے تا کہ کینسر سے افضت ہو جائے پر تا کینسر جو دلے کے در میں تیرے دل جسم کے در میں آ چکا ہے اس کو نکال کر آپ رشت کر کر پھر آپ رشت کرنے وقت ڈاکٹر ہم درد ہوتا ایک زالی ہوتا کوئی اگر اس کو زالی سمجھے ڈاکٹر کو واجبی بات ہے عقل کی بات بلکہ ڈاکٹر تو ہندر تھے وہ اگر جی کہ وہ نشکر مان رہا ہے آپ رشت کر رہا ہے اور تم کو پریز بنانا ہے تم کو برا لگ رہا ہے خان خرم محمدی کا یہ نظام ملال مصطفیٰ کی معاملات میں یا تو اس کو بچے نہیں کہنا چاہیے اور بچوں کو جو کہ عدم دسکلیم اور سمجھداری اور اخلاق کا مظاہرہ آپ کو کرنا ہے قوموں کی قولیں اٹھ آئی اگر اخلاق بچوں میں تو کیا محن پہنچے رہا وہ حق تمہارا نہیں ہے جیسے آپ رشت کا نمتر وہ حق ہے اس لئے خانقہ کا اگز بچے آپ سے ملت نقل مزار نہ کرے ان نظام کے معاملات کے در میں تم لنگر کیوں نہیں کرتے بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھی نہ کہیں اب تم یہ حماقت من کر ہو کہ حضرت بھی یہ نہیں کہنا نہیں کہنا تو جو حق کا نظام جو بتا کر رہے گا چاہر بانے کے دمانے کوئی بانی سنے کا نہ سنے چاہر بانے اپنے ہم سے دور کیوں نہ ہو جائیں یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کہ رہے ہیں تو بچوں بھی تمہارے اپنے سب جو کہ تمہارے بابا سے زیادہ تمہارے ترکی موٹاج ہے وہ لگتر کھانے کے لئے تم کو باب کہ رہے ہے لیکن تیرا رخ پر نفوا ہے تو بدنصیر ریکش کو بڑا مان رہا ہے اور اپنے لئے زیادتی سمجھ رہا ہے نہیں بگر عقیدی کا کینسر تیری نصر میں متقل ہوگا اگر تو علاج نہیں کروائے گا ہر کھل میں محفل ملا ضروری ہے اور محفل ملا عزار کے ساتھ میں ضروری ہے عزار کے ساتھ میں تیس میں تیس ساتھ تک ہوتی تھی تو کوئی عمت میں خیر تھا یا نہیں تھا غل مات تک مناؤ آج ملا پڑھنے والے نہیں رہے ہیں دو چار اگر وہ مر جائے تو اپنی زندگی کو دیار نہیں کر سکے کیا وہ بتائیں گے اپنی پڑھ اپنے خاندار کو اپنی آراد اپنی نصروں کو دیا لیکن کیا یہ ملا کا پڑھنا یا یہ نظام اور یہ مجلس کا کرنا یہ تمہارے ذمہ نہیں تھا کہ تو اپنی نصروں کو اپنی اولاد کو نہ کھو ہم شریک ہو لیں ہمارے گھروں میں نہ کھو تمہارے نصروں میں یہ چیزیں کیسی جائے گی اگر تم تکھروں میں نہ کرو گے تو تمہارا جنازہ نکلے گا ظالم بن کر مجریب بن کر خدا کی نظر کے در میں ہو جاؤ گے کہ تم دفعہ جو تم اپنے لئے پسند کیے تھے لیکن اپنے نصروں کو تم نے ان چیزوں سے محل بکھا یہ ہماری صرفتیوں پر محل من کرو بلکہ امترد ہے میلات کی نظروں کی محل ہیں مسلمانوں کی گھروں سے تدب بھی تیس پیتیس سال میں اتنی اوسر تیس اتنی حق کو کتاہیت کہی جا رہی ہے رب نقو کو دنر کہا جا رہا ہے اور پھر خاموش پیٹھ رہے ہیں خانقہ والے تو پھر کیا ہوگا مجھر پر جائے گا اس لیے صرف انفرادی طور پر اپنی بات اپنے دل کی اپنے ساتھ میں نہیں بلکہ اس کو اپنے خاندانوں اپنے خراروں کے در اپنے مہلوں کے در میں علی اعلان اور بات کرنا کیوں کہ تمہاری کرنے کی وجہ سے میرے آقا کی عزاب کی عزاب میں ناؤز بلکہ اضافہ ہوگا بلکل نہیں خدا کی قصد لیکن فائدہ ہی رولا کہ مدین بات کی نظر میں تمہاری میری عزاب زادی نظر کے ثبوت کے لیے کہ جس کو خوشی ہوتی ہے خوشی کا ازاد کی وغیر نہیں رہتا خوشی بھی ملی بلکل سن خوشی بھی ملی پر اس کے باوجود بھی بس اپنی جگہ آمن نہیں خوشی تو اس کے چہرس ہے اس کے جارہ مان کے خرص کرنے سے اس کے چلے قسم میرے آقا کے رب العبر رب المنور کے مبارک مینے سزجادہ خوشی کا کوئی اور عرمان کوئی بری نعمت ہمارے پاس میں ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پاس نہیں ہوا تیہ کرو کہ پہلی تاریخ کو پدہ تاریخ کو بارہ تاریخ ہو کروار لوگوں کو کہو کہ محفل ملاد خاندار مامو کو بلاؤ کہ ہماری ذات یہ خوشی ہے بھائی کیا خوشی کہ مرافع میں بیٹا ہوا یا دوسری شادی کیے نہیں بلکہ اس سے بڑی چیز ہماری جان سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے مانقع کی نظمت ادا فرمائی اور مل عمل کے ممارک مہینے کے در میں وہ نہیں کر سکے اب خزان اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر سام ملاد کا مہینہ آئے تو بھر وقت پر ادا کریں گے ٹھیک ہے بھئی کریں گے اللہ خبار وطالہ ہم کو آپ کی توفیق ادا فرمائیں یہ امانت ہے ہم لوگوں کے پاس میں اپنے خاندان والوں کو سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ اپنے محل والوں کو سمجھاؤ اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو سمجھاؤ اور ہر انسان کو سمجھاؤ ارے اللہ کا محلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ پوری زندگی کا کافر کافر لیکن ایک رخ میرے آقا صرف بوٹ کر واقع کرے تو خدا حسن جانب کو عرام خرار دیتا ہے ہر انسان سے کہو میرے آقا کی واقع دے کر کہ کائنات جن کے سمجھے میں بنی وہ میرے آقا مدینہ والے ہیں ہم فیر ہوگئے نا ہم کوئی شرم آتی کیونکہ ہم خود رہی سوچ اگر رشتہ گہرا بدایت بلنے کی ضرور نہیں پڑے گی نہیں کر سکر رہے ہیں تو سیدھی بار کیا ہے برا نہ مانو ہمارا رشتہ ایمام کا ہمارے آقا کے نعرے پانک میں ساتھ میں گمزور ہے یا ہے ہی نہیں منکر ہے ضرور نہیں یہ کیا ضرور ہے بلال کی لیکن نہیں ضرور ہے لیکن مختصر مختصر تو سمجھنا کی تبزور ہے علی علام اظہار وحبت تاکہ یہ ثموت دے کہ اپنے آقا سے اپنی سانس اپنی جار و پار سے جانا وحبت کرتے ہے اس پر شکر نہ کرتے ہے تو کر لیں گے خزام تاکہ اپنے مرد پر زندگی باقی رہے تو عدا کرنے کا موقع ملے زان بد کرو دنیاوی معاملات تمہاری نصروں کی ہدایت تمہاری جنت کا وصنا تمہارے قبر کی ادھری میں خدا کی طرف صرف فضل کا دوازے کا کلے کا دار وطان میرے آقا کی نسبت پر خوشیوں کے عز سے ہوگا مرنہ قبر کے در کے میرے آقا کا دیدار ہوگا کہہ دے گا کہ لادری میں نہیں جان کیوں شراسہ ہی نہیں رہی پہچان نہیں رہی میرے آقا کی ملانت پر خوشیہ ختم ہو چکی دنیا میں منحوس رہی ہے دنیا کی لبقے بھی قطع ہو رہی ہے آل اولاد اس کے سر سے تم سمجھ دیں کہ خانخہ میں ہوری کافی ہے نا خانخہ میں ہوری نہ کافی ہے خانخہ والے کھانی ہے تو بھرکا بھرنا چاہ جاتا یا تیری بیو پوڑا کیلئے تو تجھے بھی تک کھانا پڑے گا ہر ایک مسلمان کو ہر انسان کو میں آقا کی شب روزانی کی محبت کا روح دوے ہوں تاکہ اس کے دنیا آخرت کی صحوحی کا سجیہ بن جائے اس لئے میں بھائی جن لوگوں کو موقع مل گیا خدا اس کے قلع کی توفیق کا فرمائے ان کے ذمہ ہے کہ اپنی نسلوں کو یہ چیز دے کر جائیں کہ سل کچھ ہو لیکن ہمارے دھر کی محثل بھی لاب ختم نہ ہو کلک پیپل موٹی کو گئے تھے وہاں پر بھی ایسے ہمار پور بری فارم کے مرغے بولیویر حافظہ مفتیہ بنی پہ ہیں اب پور روح کو آرکاتی آلائنس سے ابھی چارے آر ڈان لے کے کبر جھوکا لے بیٹھ گئے لیکن کل مہا پر محثل میں گئے جان پاچ آدمی تھے لیکن ان کے چہروں نے یہ بتا لیا کہ جیسے پچیس سال پہر بیٹا گم گیا تھا تو اس بیٹے کے ملنے پر جیسا خوشی کا اثار ہوتا ہے تھا نہیں تھا آج اللہ کو دو یہ چیز کان دوسرے طانقہ میں طرح نہیں کیا جان دوسرے سے مطلب نہیں تمہاری ذمہ داری سے تمہیں مطلب ہے یہ آنت ہے اس مقبت کی میرے آقا کی طرح پڑھنے باروں کی ان کو اٹا کر دو تو پھر کر وہاں پی پر ملنی کے در مہر کے چہرے پڑھ نے یہ چیز ہوا آگے نہیں ہوا اب خالی ماتب کر رہا ہے بہت عقیدوں کے اوپر بیانات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے پیجاری آگیا جو مٹھے کھٹے کھانے کے اوپر تیری بھی جو زمداری تھی کہ گھر اگر ایک چیزوں کو زدہ کرتا اور پوری امت کو یہ نظام دیتا آج عقید براہیت کے در میں دنیا بھی برباد ہوئی ہے جن گھروں کے در پیسل ملا نہیں ہوتی اللہ تعالی کی نگاہ کے در میں ان گھروں کی بے برکتی کے در سے کھل جاتے ہیں اور ملا کا مطلب اپنی ذات کوشی اپنا جل خود کا پکانا کھانا فہدیس قرآن کی چاہیت ہے اللہ اگر تمہیں نعمت عطا کر اس کام خون گی ہے فہدیس کہ تم اس کو اپنے پر ظاہر کر کے خوشیوں کا اظہار کرو خدا کی قصر ملا مصطفیٰ ملال 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 ایمان کی پھر کہاں رہے گی کیا شریف اور کہاں رہے گی چھپی شریف اب خالی نشان ملال 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 تُو کیا ملال 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 شرور نہیں آتی تُو دو تیس بلال کو کیا حطل کیا بنایا ڈاپٹر وں کو اٹھی دیر کو کو پترے پاتریوں کو سب کچھ گنایا لیکن تُو نے ایمان کی اور ایمان کی نشطروں سے تو محروب کر دیا اور تیری ذمہ داری سے رمض اسے سوال نہیں کرے گا کہ تُو نے سب تو دیا اپنی آل وردان تُو دو پتر اور پاکری کو لیکن میرے محرور کی آمد کی خوشیوں کا نظام تو نہیں کیا اور خوشیوں کے ملنے کی نورانیت تیری نصروں کو تُو نے پہرون کیا اس لئے بہت انترکنا مسئلہ ہے دعویٰ کر اس بات پر تو اس بات کی نیت کریں بات ہو کر بھی ایک وقت اگر بہت بہت پہلو پڑھا کرنا پڑھے تو رکوان لائے کیا چھوڑوں کو خوشانی کرنا پڑھے تو کرے لیکن کرو ان سے کہ میری نصیت و مسیت ہے کہ میں تمہیں تمہاری بربادی سے رچانی کے لیے یہ جب نظام میں ملان پاک کے یارمی شریف کے چھوڑی شریف کے اولیاء کے بیس بطور کی نیفیروں کے نظام تو میری زندگی میں تو میرے گھر میں ہونا ہے اور میرے باق میں تم میری نسل ہو میری اولاد ہو تو تم کو یہ میری وسیت ہے کہ تمہیں کرنا پڑے رہا نئی سندھے نہیں کرتے نا تو زہر کی پوری کھا کے بڑھ جا دیں تیری اولاد تیرے قابل میں نہیں تیری بی بی تیرے قابل میں نہیں تو اسے زندگی پر تو فیر کیسے ہو زندہ آئیے خدا نے تیجی اتنا مہتاج منا دیا لوگوں سندھی ماں کا زندگی گزار لے تیرے اسی اولاد وں کے خرو میں رہنے کی کاثر وقت ہے تیرے اور ایسے خاندانوں میں ملنے کی کاثر وقت ہے تیرے جہاں پر تیرے محبوب کی نسبت ہے اور جہاں پر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ کا مطلب کیا ہے بولی کابالا جنا کر کے آوراد کو ڈانا جائے گا اس میں یہ جہنم کی آگ بچاؤ ان کو ان نظام سے دور ہو کر اقیدوں کی خواہدی کی وجہ سے تمہارے گولوں میں پہلے آنے والی تمہاری آوراد ہیں تمہارا دور پینے والی تمہاری آوراد ہیں اور تمہارے گولوں میں کھلے والی تمہاری آوراد ہیں ان آوراد کو جہنم میں پھیجنے کیا بر عقیدی یہ جہنم میں پھیج ہے اس کی تُم کو فکر دی جانت رہ نہیں سمتے زمیلہ یہ ختم گائے گی نہیں ہوگی نقضہ پھر کیوں ہو یہ کمزوری کیوں پیدا ہوئی در اندر ہے اس لیے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ تیوی جو ملی بھی نہیں ہے سن سے حق سے تُو ملا ہوا نہیں ہے حق سے اگر تُو ملا ہوا ہوتا تو تُو تو یہ کہتا کہ اگر تُو میرا ہے وہ صورت میں جو میرا ہیں انہیں تُجھے ماننا پڑی برامت مانو لیکن سمجھلی کی رس کر رہا ہوں میں تمہارے بیٹے پیدا ہونا مالا بچہ یہ کہ دے اپر تم کو مانت ہو لیکن ملانت کے نزبتوں کو تیری اولاد ہو کر حافظ عارف ہو کر انکار کرے اور تُو لیسے منڈی کر کے میرے شرم آنا چاہیے بڑھ جانا چاہیے زندگی کی راہ فرار تجھے جہانمہ میں پہنچائے گی اللہ سوال کرے گا تُس تیری نسلوں کو تُو نہیں کیا دیا نا بڑا مرز ہو تو مرز ہونے کے باپ علاج کے جاتا ہے لیکن فیل وقت اگر کرونا کی بابا ہو تو کرونا کے علاج کے جائے گا نہیں بابا پہ اس کو لائٹ لے دو اس کو بڑا پہ مرز ہے کینسر وہ تو اس کے ریج کر نہیں فیل وقت میں جو مرز ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہے کیوں کہ اس بڑے برس سے زیادہ یہ اختر ایک چیز بڑھ جاتی ہے نئی دین کی تردیم قرآن وحدیس کی بات بتانا چاہیے نماز کی فضلت چھنانا چاہیے ارے بابا اس سے زیادہ اس وقت میں یہ برس کی برنقی کی امت برنقی پر پہنچا رہی ہے میرے آقا کی محبت سے رشنہ خطب ہو جائے تو کہا بات رہے گا کچھ میرے بھائی برا نمائنے لیکن قضاء عدا کر لیں قضاء عدا کر لیں اپنے افرادی طور پر میرے آقا مبادینے والوں کو یہ ثابت کر اور یہ کہہ دے کہ یا رسول خوشی ہے تو یہ ثبوت ہوگا کی تینا رشتہ ستہی میرے مصطفیٰ کے سبطائی میں پر نہ منافق بھی تو رماز پرتے تھے منافق بھی تو روز رہتے تھے تو کون سا کمال کر رہا ہے اپنی ذاتی مذبت میرے آقا کے ساتھ میں آپ کی خوشی پر میری خوشی اور آپ کی مسکراہات پر میری مسکراہات ساری زندگیوں میں ساری نیوتوں زبر کر میرے آقا کی نیوت میرے پاس میں اللہ تبار ہوتا اللہ ساری امت اور اپنے کرم سے یہ نظام عطا فرمائے سوچ جیلو زیادہ تجربے کی بات بڑھانی ہو جائے گی تو تمہاری نصم کو سمجھنا مشکل ہوگا ہے ان پر عقیدوں کے دماغوں کو کھوپڑی پر مار کر یہ سمجھاؤ کہ تم دن تین چار کما کر پچاس پچاس ہمار لاک لاک روپے مہینے کو کما کر بھی تمہارے لئے تمہارے باگ تھی ایک ضرور تمہارے لئے مسئلہ بڑھ نہیں لیکن ہم بھی تھے چاریس سال پچاس سال پہلے تو دس بارہ بٹے ہارے پاس سے پیدا ہوئے اور ہمارے ان پر کوئی ضرور بڑھ پر بوجھ نہیں تھا یہ برکت نہیں کی تھی کہ بیان یہ سود رشوت نہیں گیدوں بچوں سے آدادوں سے برعقیدوں سے سمجھا کر کہو سمجھا کسی طرح سے یہ برکت تھی تو بیان کے لنگروں کی برکت تھی بیان کی بیان کی برکت تھی کیسی برکت ہے کہ کھلانے والے کھلانے والے دینے والے دینے والے عطائی کرنے والے عطائی کرنے والے صرف نے خاندار اپنے گھر کو کہی تھی ماخت کر رہا ہے اللہ نے تو جب نے محمود کی حضرت عطائی کیا ہے تو خلق کو کھلانے والا خلق کھلانے والا اللہ عطائی کی نگاہ میں بدوں کے عملوں نے سب سے باہمد جو پسندیدہ ہے اللہ کے پاس میں اس کی مخلوق کھانا کھلانا ہے چاہے وہ کسی بس طرح سے تابق کیوں لگتا ہو کوئی انسان کیوں نہ ہو اگر اللہ کے بدوں کو کھانا کھلانا آہ ہے اللہ اس بدے کو خوشی کے ساتھ میں دیکھتا ہے بعضوں کے لئے ان کی آخر تر ایمان دیتا ہے اور بعضوں کو اس کے بدلے میں دنیا کے دنیا کے تخت داد دنیا دیتا ہے کہ ایمان معاملے کو ختم کرتا رہے جہاں بھی لو کھلا رہے ہیں اور لندر ہو دیکھ کا خوش ہونا چاہئیے کلپ پیپر کو جا رہے تھے تو براد آنے وقت کو کیلہ پور کی چندرہ کے اندر میں مندیر کی طرف جا رہے تھے تو پورے راستے کے اندر میں کھلا رہے کھلا رہے تجھے شنونیہ کی لندر بوجھ ہو گیا تجھے کیا حماظت کر رہا ہے کہ یہ تشروع لگا کر کہ وہ موقع لیا جا رہا ہے تجھے دیکھیں کھلانے بارے تو کھلا رہنے مطلب کوئی انسان راستے پر یہاں سے لے کھلا مور تک چندروں میں کھڑے ہو کر جانے مانوں کو انسان کو کھانا کھلا رہے بہت اچھی بات ہے مارے دل کو بڑے کچھ ہی پی جب میں ان لوگوں کے کھلانے پر دل کو خوشی ہوتی ہے تو کسی میرے مرید کے گھر پر ملا کر لگت نہ ہو تو مجھے تکریف نہیں ہوگی میرا تکریف کرنا ہونا باجلی ہے کہ نہیں ہے بہت چاہیے خلق کو کھلا کھلانا کیوں کہ تمہارا پیر خود کھانے کے لئے تم کو یہ تقریف نہیں دینا ہے بلکہ خدا کی باردہ حقوریت کے لئے مصطفیٰ کے ایمان کی صدق کے لئے کہ تم کھلانے والے بنو کھانے والے بنو اس زمانے کے دینداروں کا فتنہ یہ ہے لو اٹھانے والوں کا فتنہ جن کو دیندار سمجھتے ہو نا ان کا فتنہ یہ ہے کہ کھلانے والے نہیں کھانے والے نہیں کھلانے کھانے کو تیار ہو جائیں گے حالانکہ اصل پہچان یہ کہ وہ کھلانے والے ہوتے ہیں زندے پر لئے فضیلتیں سنا پکریں کٹ با کر مرنی لے گن بنا کر کھاتے کھاتے کھلانے کا قصر ان پاس نہیں رہتا حالانکہ سچ روح کا نظام یہ ہوتا ہے کہ کھانے والے نہیں ہوتے بلکہ لندر اٹھانے والے ہوتے کھلانے والے ہوتے ہیں تمام اولیاء کے پاس میں کھانے والے تھے کھلانے والے تھے آج بھی ان کے پاس لندر چل رہے ہیں اور ان کے علاموں کے پاس انہی کے علاموں کی نسبت کا خطرہ اس خام کا محمد یق نظرت میں ہے یہاں کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کو تیگرد پکر کھلانے کیلئے بات گئی جاتی ہے گئی جاتی ہے بلکل نہیں کھلانے ہی کھلانے کا نظام ہے کھلانے ہی کھلانے کا نظام ہے اور جن کو نواز نا چاہتا ہے جن کے قبولیت کا میاں جن کی قبولیت اپنے لئے دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ ان کے ہاتھوں کو اللہ رب گھول دیتا ہے تو کبھی کھلانے کے مام اللہ کے در میں یہ نہیں سوچ دے کہ میں اتنا کھلا اتنا لندر کروں تو حلیل لندر کا میرا کیا ہوگا جو یہ سوچا وہی پر اٹھ کام وہی پر اٹھ کام تیس بئی تیس سال پہلے میں نے نظار دے دیا سمجھا اتنی اولادوں کو اور زیادہ تجربی کی بات نہیں اوپر کی بات نہیں بلکہ تمہارے باپ دالا جب کھلانے والے تھے تو پھر خلق اور مخلوق خاندام کو کھلا دیتے کھلانے بھی نہیں تھے بلکہ واپی جاتے تو ساتھ میں توش بکر بھی دیتے تھے ہوتا بھی نہیں ہوتا تھا کیوں یہ لنگروں کی برکت تھی جہاں لنگر ہے وہاں برکت ہے جہاں جن خور سے جن نصرخان سے جن نظام سے لنگر نکل گیا وہاں بیر اور کی بیر برکت ہی آ جائے گی تمہاری نصر بھکار ہی بڑھ جائے گی اس لئے لنگروں کو دکھروں کے در بھی سمتا دین دولت جن کو دین ناس سوچھ ہو نہیں بہت خوبصورت ہے بڑا علمہ ہیں مولانا ہیں حافظ عادی میں قدر ہے اپنی ٹھگی اس کا انکار نہیں لیکن دیکھو کہ وہ کھلانے والا ہے یا کسی نہ کسی ہیرے سے کھانے والا ہے پہچام ہو جائے گی جان میں جا کرو پڑو جہاں کھلانے کا نظام ہے جہاں لندر ہے اور کھلانے کے نظام سنگیوں کے پاس سے ملے گی اور یا غلابوں کے پاس سے ملے گی کھل کر کیوں نہ نہ ان میں بھی جو کھانے کے چکر میں پڑے ان کو بھی مازو رکھ دیا گیا پیٹا پھولتے چلے گے پاس کھانے والے کھلانے والے نہیں ان میں بھی ہے ایسے گامل لیکن جہاں درکھو کے کھلانے والے ہیں لندر والے ہیں لندر میں تو آپ میں بھائی دھوانے کر نہیں ہم آدمہ فرقہ پڑھنے تیری فاتحہ تیری اپنا خبول لی تو ان کی فاتحہ کام خبول ہوگی مخیل کی فاتحہ خبول ہوگی جہاں دیکھو کہ لندر مالے ہیں کھلانے مالے ہو طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کھلانے والے قومت کی ثقافت کی پہچانی ہے کہ اولیہ کے چانے والے کوئر ہوں میں کہیں بھی جانتے ہیں اگر ان کے پاس ایک اٹھی شکر بھی کیوں نہ ہو ایک اٹھی بودی بھی کیوں نہ ہو یہ لانے کے ترغیم نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ چیز کیا ہے کہ جو خالی ہاتھ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ پاپس ہوتا ہے خالی ہاتھ نہیں رہے گئے ہر جگہ بھرے ہاتھ دانگروں کے پاس بھرے ہاتھ پر کر لے جاتے ہیں شادیوں میں جاتے تو بھرے ہاتھ جاتے ہیں روزان اور بخرید کے کپڑے خریدی کر جاتے تو بھرے ہاتھ سے جاتے ہیں یہاں خالی ہاتھ یہاں تو خالی ہاتھ کر دی جائیں کتنے تو خود یہاں کے نظام کی ناپنری کی وجہ صرف وقی اور ویکاری پن اپنے لئے خرید لیا ہے کبھی نہ سوچے کبھی نہ سوچے کتنے لنگر کیسے کراؤں باتنے کیسے ہوتا بیسے ہونا نہیں جہاں لنگر ہے وہاں برکت ہے تو سون بھی نہیں سکتا اور جب لنگر عمد کی گھروں سے نکل گئے تو اس کی نوست یہ ہے کہ آج چار چار بیٹے کمانے والے تی تی کمانے والا لیکن اس کے باوجود راتوں کی نید نہیں دن کا سمور نہیں کیوں برکت ختم ہو بھی رحمت ختم ہو بھی حضر باپ اسلام ہو تو ہر مسلمان اپنے بھروے لگر وں کو شروع کرے خلق کو کھلائے خان خواہ والو ہی کیلئے ضروری نہیں ہے بلکہ تم خلق کو کھلانا شروع کرو بزرگوں کے نظام کے در میں کھلانے والوں کی قدر ہوتی ہے اور جن کو بزرگوں کی حقیقت نظمت بیتی ہے ان کی پہچان یہ کہ لندر کھا کر خوش نہیں ہوتے بلکہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں وہ درگ جبل کے مہینے کے گزر کے بعد اب رمی جیسے گینی شریف کا محین آیا ہے عمر میں آج سے چاریس بچار سان پہلا تک گینی شریف کی ہوتا تھا گینی شریف کے اندر میں مسلمان کے گھروں کے اندر میں محلوں کے اندر میں گینی شریف ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی بکرے گردے تھے کھلایا جاتا تھا کھلا اگر آ جائے تو کم آئے یہ پوچھتا ہے کم جا رہے یہ بھی پوچھنیتا ہے برباد ہوگی آنا تبے فقیل یہ تو حرومت آگئی ہے ترے کے نحصت آگئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ گاریو شریف کے لندروں کا نظام بھی ہمارے دروں سے بند ہو گیا ورنہ محلوں کے در بھی گاریو شریف فوق کرتی تھی ظالموں نے ان نخوں سے کاٹ کر اپنے جیبوں کے بھر میں اپنے مدرسوں کے چلانے کے لیے لاورسی نے یہ سارے نظاموں کو بند کروا دیا گاریو کا وقرہ حرام رحم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وقت تو ہی وقرہ کو لیجائے کر بڑا اللہ کے پاس میں تو جزا کرنا جزا کرنا اللہ کے گیاری بنا نہیں کوئی بات کی وہ وقرہ ہمارے پاس کو بھول مگر گیارہ نہیں کریں سمجھ میں آگئے کی نہیں آئے کی پھر کیا ہوا گیارہ وقت ہوا تو آمیلور کے پاس میں پانچ بار بکر کرانا پڑا ہے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اور وہ تو ازلاسی آ رہی ہے ایک کوئی سیمت خطر نہیں ہوتی کہ اس کی پریشانی آ جاتی ہے کیوں؟ یہ نحصت خود کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے گرلندروں کے نظام میں قلق کو کھلانے کے نظام میں جو موقع ملا جو اٹھنے ہاتھ کھولنے چلے گئے تھے لیکن تُو نے اپنے ہاتھ کو رکھنا شروع کیا تو خدا نے تیرے لئے ہاتھ کو رکھو دیا کہیں غلطی تجھ سے ہوئی ہے تیری سوچ سے ہوئی ہے اور تیری نادانی کی وجہ سے ہوئی ہے تو امر کر آئے لئے روالی علی کی چوکر پچھا کر ماتھے کو پیک کر تو پھر خدا تیرے لئے پھر سوڑک کے راستے کھول دینا بہلے قرآنہ نے آپ نہیں کرا سکرا کیوں نہیں کرا سکرا سوچنا کیا بات ہے نہیں کرا سکرا کیوں نہیں کرا سکرا غلطی تلسل ہوئی ہے نیت پر قرآنی کہ قرآنہ ضروری ہے کہ قرآنہ کچھ تو بھی ہوا ہے دان پر قرآنہ اس لئے دون پھوڑ گیا دون پھوڑ گیا اس لئے تیرے حالات ویسے ہو گئے ورنہ راگوں اور تیری تقدیم کا چمکنا اگر دوسرے ہی یہ بہتا تو خدا ظالم نہیں ہے پرامر تیرے لئے وہ راستے کو کھولے رکھتا تیرے لئے نہیں کیونکہ تیری نصروں کے لئے وہ کھولے ہوگا رہتے ہیں کیا دیو شریف کا مہینہ نہیں ہم جگہ پھر کر لی نہیں اس لئے ابھی اسے میرے بچوں کیا دیو شریف کا مہینہ تو لگ چکا ہے اور ہر خانقہ خانقہ ہم پھر دیو نصر دی میں پہلی ربی استانیم و نشان کی استادنی ہو چکی ہے پر جب پوشائی ہو چکی ہے کہ کیا مطلب ہوا کہ ہم غسر آزم کے علام ہیں ہم غسر آزم کے علام ہیں اور ان کی اندسپتوں والے دیر کے ہم ماننے والے ہیں نئے مسئلہ کو جمعہ کے ماننے والے نہیں ہیں ہم نے غسر خانجہ کے مانے اوپے دیر کو ماننے والے ہیں مندین اماموں نے دیر دیا اور آلین ہے غسر آزم کو غسر آزم نے خواہ جائے قادقان کو تو ہمارا دین دلائل کا محتاج نہیں ہے بلکہ یہ دین کی حق تو ہم کو حنی نواز کی چوکر سے ملی ہے اس لیے پچھن کشائی خانقہوں پر پہلی ربی استانیم ہو چکی پرسل جگرات کو ہوئی نہ ہو چکی ہے صحیح دانیت سے انشاندہ یعنی امیلی جو میرا جگرات ہیں یہاں پہ گوزانہ محفل بھی ہوا کرے گی مزید پرانے پر غسر آزم نسکی رحمت اور عزوان کی کیا ہے غسر آزم کا نظام کیا کیا فضائل ہے کیا مناقب ہے کیا مناقب ہے تم تو ایسے رہے نہیں تم کو تو اتنی حمد رہے نہیں کہ تو اپنے بیوی بچوں کے سامنے فضائل کو سنا سکے ہو کم مختب کے بچے تو دنیا کے بارے میں تو سناتا ہے بلاسہ میں لکھا لکھا کر یہ آفر ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے اپنی اولادوں کے ساتھ نے لیکن پودھلنا صحیح ہو چکا کہ اپنی آر اولاد کو غسر آزم کیا ہے غری نواز کیا ہے تیرے زبان تو مت بجاتی ہے احباں پر مکہ بجاتا ہے تیرے حمد نہیں ہے بلے بلے بیاناں تو لوگوں میں کرتا ہے منتی وطر نانے پڑتا ہے لیکن تو اپنے میں تو منگوز بچ جاتا ہے ان کو سنانے کا تو یہ موقع نہیں ملتا تو تیرے لئے ضرورت ہے کہ تیرے لئے یا تو اپنی آر اولاد کو بھی تو لے لے کر آرے وہاں پر چاہاں پر یہ چیزیں ان کو بھی لے تو علاج نہیں کر سکا تو ڈانٹر کے پاس تو گھن دینا یا دعویٰ خانے میں لے کر تو احمد رہ دینا ورنہ مانے دا ان کو جو لراث ہیں انشاءاللہ یہاں پر افیضان پیران اپیر اس راہ سے رکھو تو رجوان کی نشبتوں کی محفلت جائے گی اکیلے اکیلے مستندر بکر مکعو رہے کر اتنی اولادوں پر اتنی نصروں پر تمہاری اولادیں یہاں پر آرد تم سے چندہ نہیں ہوگا لیکن اتر رہے مدھے تمہاری نصروں کے اوبر کہ تم خانقہ کو آنے والے ہو تم پیروں پر آرد رکھو اپنے بیوی بچوں کو اپنے انشاءاللہ کو ان کو لے کر آرد یہاں پر لے کر آئیں گے تو یہاں کے معاہل میں سمجھ میں آرہ گا کہ پیران اپیر کی ذات کیا ہے کیا ان کو مسجدوں کو معلوم ہوگا من برد سے معلوم ہوگا مسئلوں پر دماغ والے بتائیں گے یہ دولت جہاں پر مل گئی ہے وہاں پر کیوں محفل کرتے ہو اور یہاں پر تم کو آنے سے کوئی لے رکھے گا روک یا نہیں پوچھے گا کہ تم سمجھ نہیں ہیں کہ تم کھانکا والے کہ ہمارے پیر کے مولید ہیں کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے تم کو کیونکتے ہوتے ہو محفل ہوتے ہو اپنے خاندار ہوتے ہو محفل کرتے ہو لے کر آؤ یا ہاں پر تم کی سمانے میں ہوتا ہے کہ تم ہن کو تم یہ کہتے ہو کہ ہم آرہے ہیں تو پھر تمہارے بھی تو جاہرہ کے لیے بھی تم کو فیکر ہوتی ہے کوئی حقاوت نہیں لیکھے پروہ جانتے ہیں رکھ لیتے ہو جو میراج سے انشاءاللہ محفینے پیرانے پیر اصلاعظم دستگی نے مدر اجمال کی محفینوں کا انقاط یا عبر ہوگا ساری خانتہوں کے در میں ہوگا تو ہر علاقے والے بہت بری بات ہے کہ پوری دستگی پورید آجائے خریفہ خریفہ آجائے اپنے خاندار کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر جن سے زبا برانے میں محفت کا رشتہ اور دان لکھ ہے ان کی اندردی کے لیے ان کو ساتھ میں لے کر محفیروں کے دور پہنچو کیوں کہ وہ پہنچیں گے پیرانے پیر اصلاعظم کی محفیروں کے دور پہنچیں گے راست اصلاعظم کی نگاہ ان کو ملے گی تو نہیں چاہتا تیری اولاد کو ملے تو نہیں چاہتا تیری بیوی کو ملے تو نہیں چاہتا تیری بچوں تیری اولادوں کو ملے چاہتا ہے چاہتا تقاضہ یہ ہے کیونکہ بے اپر اور ان کو لے کر آئے محفیلوں کے طرح میں جو علاق سے انشاءالہ پینار پیر اوصل آفندہ سنگیر اپنیزمان کے نسبل کی محفیلیں ساری قانقاؤں میں اور یہاں عادل آباد کے طرح بھی ہوگی مغرب کی نماز کے باس سے ہوگی اور آنے والے یہ بھی نہ سوچیں کیوں گھر کی دعوت ہے خاص لوگ ہے دعوت میں سب کو بڑا ہے تو سب تو آئے کھانا کھا کے چلے گئے لیکن خاص آدمی ہو کر بھی کھانے کے وقت میں آئے کھا کر چلا گیا تو کھٹ گئے گا کہ نہیں کھٹ گیا بھو تو اپنا تھا تیرا کام کا دعوت سے پہلے تو آنا کھلانا اور کھائے وال میں سب کو کھلا کر کچھ رو کر جانا تیرا گرے کیا نہیں ہے کہ تو آگر کھا کر چلے جائے دیر سے آ جائے بلکہ تیری قربت کی دلیل یہ ہے کہ تم پہلے رہے اس لئے بچوں دنیا برباد نہیں ہوگی تمہاری غصر آزم کی نسبتوں کے اگر تم اپنے وقت کی تھوڑی قربانی دو تو جتنے لوگ آ رہے ہو کوشش کرو کہ مغرب سے پہلے اللہ ماشاءاللہ کوئی اسی مجھولی ہوتا ہے کوئی اسی مجھولی ہوتی ہے بعض وقت لیکن وہ مجھولی کو غصر آزم تو ضرور جانتے ہیں لیکن اپنا مزاج بنا کر دے ابھی تو مغرب ہوئی گی ابھی تو اناتیں موری ہوگی ابھی تو ذکر نہیں ہو رہا ابھی تو بیان نہیں ہو رہا چاہیے نہ ہم بے خوب بنائیں گے بے خوب بنائیں گے کام بور کر دے ایسے باپس کر دے گے تو بھی احتمال کرو ایک موقع کیا تو ایسے ہی مانکہ ہوا اس لئے آپ نے احتیاط کے ساتھ سنا رہا ہوں مزاج کے ممبر کے بازوں بیٹھ گا کسی مجلس کے اندر نہیں مجلس یہاں پر ہو رہی ہے لیکن انتفاق یہ ہے کہ اس دن دل سے آنے والا ایک نہیں بھی آیا مزاج بنا کرنا پری بات ہے نہیں مجہوری حالت بات ہے کہ دیر سے ہی آنے کا مزاج بنا لے نہ یہ منافرت کی نہیں بلکہ مخالفت کی بوا کی ہے اس کے درنے کہ تم ایسا کرتے ہو لیکن ہم ویسا نہیں کریں گے ہم اپنی مرسی سے آئیں گے اپنی مرسی سے بیٹا نہیں آتا اپنی مرسی سے چڑھ آتا ہے بے اینا تو باپ کی مرسی سے آتا ہے اپنا ہے تو اپنی مرسی سے نہیں آتا ہو اپنی آپ کو کسی کے مرسی کے تابع کرتا ہے تو اپنی مرسی کہاں ہیں وہ خریفہ کہاں ہیں جو بیٹا کی مرسی کے ساتھ اپنے کو لانا نہ سیکھے ایک اولیہ مسجد کے سیڈیوں پر کڑے گئے اور ہاتھ میں ان کے ڈڈا تھا لیکن سرکار یہ ہمارا نظام ہیں ہم تم کو عقیدہ لاہو یمان لاہو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ایک باپ کا اظہار آپ کے سامنے کر دے رہے ہیں لیکن سرکار آپ کا اور یہ ڈڈا اتنا لپا چھو تو کہا ہے کہ سریستان بچے بگر رہے ہیں مجلس پہلے شروع ہو جاتی ہے آنے والا اپنے مزار بناتا دیر سے آتے آج دیکھتے تھے کہ کوئی دیر سے آتا آج تو اس کوئی کوئی یہی سہتتا تو اس کوئی ڈام کو تھوڑ دیتے ہیں اور وہ تھیر آگے چھوڑی ڈام ٹھوڑ جاتی تھی اس کی لیکن خیل بناوکے کوئی دیر سے نہیں آیا میں دیانے کے لئے خدا کی قسمت ہوگا دینے کے لئے نہیں لیکن مزار کو بدلے میری سکتی کو میری مجھولی سکتے ہو میں تم کو کیوں اتنے خوش عملی کرتا ہوں آج سے تقریبا دھائی تین سار پہلے کی بات ہے جو یہ واقعہ میرے ساتھ میں ہوا آج میں کیوں سنا رہا ہوں تم کو آنے والے وقت نکال کر آتے لیکن ڈال کر آتے ہیں دوریا کی نظروں میں کھڑر جاتے ہیں تم آنے والوں میں شمار نہیں ہوتا آنکر بھی تو بدنصید اور محروم ہو رہے تھا کیا بگر جائے گا دنیا کا معاملہ وقت پر آنے کی کوشش کرو مغرب کے ہیپر پر ہو میری بچیاں اور بیٹیاں بھی اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ بھی مغرب سے پہلے اپنے آتے وغرا کے قسم کے ساتھ میں اصدر کے لابے تیاری کرنا شروع کرنا آ جانے کی مغرب سے پہلے پہنچ جائے اور پہنچنے میں جن کے ساتھ میں دارمت سے آپ کی حمدر دیئے اور محبتے ہیں ان کو بھی مجلسوں میں لکھر آؤں چھے ساتھ آٹھ نو انشاءاللہ یہ چار پانچ دن محفرہ ہوگی دس تاریخ کو مرکزی مجلس ہوگی فیضان پیرانے پیر غصر آزم دستگیر احمد الرجمان کی کیا ہوگی مرکزی مجلس جس میں اہل قانقہ اور عاشقین احوریہ اپنے علاقوں سے پسوں سے نکل کر آپ کی قانقہ پر آئیں گے اور اس دن کا جشن ہوگا حضور پیرانے پیر غصر آزم دستگیر احمد الرجمان کا مہین کے باپنے کو مرکزی مجلس بھی اس کے بعد میں لندر لندر کے بعد کچھ نصفتی ہے کچھ نصفتی ہے کہ آنے والوں کو کچھ نہ خصفہ ملنا ہے نہ میلاد میں تم نے لندر کے ہونے کے بعد تم نے تحفہ دیا لیکن غصر آزم نے تمہیں سات سال پہلے اپنے پیرانے پیر غصر آزم کی نیاز کی نیاز کھانے کے بعد میں تحفے کی صورت میں دورگان کی زیارت تمہیں عطا کرتے ہیں کوئی ہے بھائی کالان جو ہزار روپے قرچ کر کے لے کر آکھیں دبرگان کو لکھرا کر بتا ہے پر تمہارا پیر کی خدا کی قسم قرچ کر کے نہیں مانگاتا لیکن یہ قرم ہے غصر آزم کا اگر ان نظاموں کی حقیقت کو نہیں جانتے لائٹ اگر لے رہے ہیں تو محروم ہو جاؤ گے اپنی نصفہ کو تم محروم کرانے والے کوئی شکریر وہ زہد کوئی آ جائے گا کوئی پیر صاحب ایسا نہیں کرتے نا وہ انہوں نہیں کرتے نا وہ مولادہ نہیں کراتے نا جاؤ بھائی ادھر تمہاری نصفہ نے محروم نہیں تو میں کیا کرو یہ ہے تمہاری سوچ تم کو یہاں کے نظاموں سے جا پوچھ کر بھی کار دے گی اور محروم کر دے گی تو کیا روی شریف جو ہوگی جشنے ہیں پیرانے پیر غصر آزم دس تاریخ کی رات میں تو چھ سات سال پہلے پیرانے پیر غصر آزم نے ان کے تحفی کیا ہوتے ہیں تمہارے تحفی شاہی صاحب کے پیٹ کجور دے کسی کے کچھ دے کچھ ہی پر کچھ دے کسی کے کچھ دے دینا لکش نمدہ لکش مجھے سب ہوئی ہے اگری نواز کی جوکٹ کے اوپر کہ میرے بچوں نے صرف آگلے والے نہیں بلکہ پوری خانتہ حوالے بچوں نے اپنے گھروں پر لگ نر کھانے والوں کو میلاد کے ساتھ میں تحفی بھی دیئے لیکن اب ہمارے ذہن کے در میں آیا کہ کیاری شریف میں تو غصر آزم ہم کو پہلے تحفی دیتے ہیں لنگل بھی ہوگیا مجھے بھی ہوگی اس کے بعد ان کے تحفی کیا ہوتے ہیں اپنے سلکی آنکھوں سے ہمیں گوارک کی زیارت کی یہ نعمت ادا فرماتے ہیں اپنے سلکی آنکھوں سے اپنی زندگی اور اپنی حیات میں سید کائنات کے آجل موارد کی زیارت رصیب ہوتی ہے اپنے سلکی آنکھوں سے سید مرالی علیہ وسلم کے موارد کی زیارت رصیب ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے اس خانقہ کے در میں ہوتی ہے توفہ دیئے کے لیے ازاد اور دنکھوں کے موقع ملا ملاد کے موقع پر توفہ دینے کا لیکن توفہ تو پہلے وصول کر لیے ہونے ہیں کہ پیرانے پیر و حضر آزم یہ توفہ کہ ہماری نظمت پر تم آنے ہو تو تم کو نہیں تمہاری اولادوں کو تمہارے بچوں کو تمہارے ناکی پوٹی کو تمہارے نشداروں کو لاؤ اور گانوی کی مرکزی مجلس کے اندر میں لاؤ فیضانِ غوثیہ کے اندر میں لندر بھی کھاؤ اس کے بعد میں پھر موسن آزم کی طرف سے یہ توفہ بھی لے کر جاؤ کہ تم اپنی سر کی آنکھوں سے ان آسانِ مبارک اور انہوں نے مبارک کی زیارت کی یہ دورت اور یہ معمد تمہیں ملتی ہے محروم ہو جاتی ہو جاں مر جاؤ اپنے بھی بچوں مرینہ کے تک اللہ مر جاؤ اپنے انشاءات کو نہیں جاؤ جاؤ ہم کو کیا کرنا برحقی یہ گرگ گو کے کھنڈروں میں جاتا گر جاؤ ہم کو کیا کرنا لیکن ایک نظام ہے اس کے قدر کرو پھولی طلب اور چاہت کے ساتھ رکنے والا تمہیں کوئی اور نہیں ہے کہیں اور ہوگی رکاوٹ کہ تم کو تمہارے دیکھتے ہوں کہ یہ نصمی ہیں کہ اپنے پیر بھائی ہیں کہ انہوں نہیں ہیں تو انہوں کیوں آرے مگر یہاں کھانکھا میں تو کھانکھ نہیں ہیں نا اسی یہاں کوئی تو نہیں ہے ایسا کسی کے لئے نگا لکھ نہیں ہے تو پھر یہاں پر آنے سے اور یہاں پر لانے سے کیوں رکھتے ہو کونسی بدرسیلی ہے تمہاری کونسی محرومی ہے اس لیے جو اناس سے انشاءاللہ محفلے ہوگی اور طالب پیر کا دن آئے گا جو برکسیم پیرانے پیر تو سراء صاحب رحمت و رضوان کے اندزبت کی محفل ہوگی اور وہ سنتی بھی انشاءاللہ وہ ہے مبارک و راساللہ مقدسہ کی زیارت اپنی سر کیا اپنے سے نصیب ہوگی یہ معاملی دورت نہیں کی ہے معاملی دورتیں نہیں کی ہیں اور کیا اس کے لئے چندے کی نصیب مکرنے شاید صاحب پاٹرے کی تمہارے رسیدہ ایک روپیہ بھی ہے کوئی قسم قادر بتا دے کہ تم سے یا بیا ہو اندار یا خوف اطرا بنانا کیوں اس کے باوجود لائٹ لے لنا لائٹ نہیں ہے ترے لیے تو فائٹ دے گئے کونسا نظام ہے کہ کہاں پر کہ تم سے لینے کا رخ ہے لیکن دینے کا رخ لیکن میرے غریب نواز کی یہ چوکڑ خاجہ خاجگان کے نام کی برکت کا عالمی ہے کہ یہاں پر لینے کا شروع سے لے کر آنکر تک کوئی نظام نہیں ہے کیا جاں کوئی قبیلی ہے تم سے جانتے تم سے دس روپے قبیل یہ کس کو بھی نمکو لے کر آنکر دینا پر تک ہو لے کیا نہیں تھا اور خدا کی قصر بورا علی کے قمال اور ان کا نظام یہ ہوگا کہ قیامت تک نظام اور ایسی بے نیازی کے ساتھ میں چلتا رہے گا یہاں دینے کا نظام ہے لینے کا نظام نہیں ہے اور یہ معاقت ہماری نہیں ہے کہ ہمارا درہ درماشا نہیں بلکہ جتنی خانقہ ہے محمدیت میری نصر کی جتنی علاقوں میں نو دس خانقہوں میں ہر خانقہ کے اندر میں دینے کا نظام ہے لینے کا کوئی نظام نہیں میں نے غری نواز کے فیضان کا یہ نظام ہے کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تم اپنے نہیں ہے اپنے گھر کو گھر کو نہیں ہے خاندان کو پرادری کو اس چشنے سے فیضیات کراندو جو کر سکتے ہیں اس سے بے اطمت ہو مہروں میں رہو جاؤں تو میں دو اپنوں کو اگر جو طور بھاگتے ہیں تو میں ان کو نہیں توجہ دیتا ہوں لیکن جب تک مرید ہے میری نظر کے اندر میں جب تک نظر رہتی ہے لیکن خود اگر بھاگ جائے تو میں تو بھول جاتا ہوں دل سے بھی نکال دیتا ہوں حضرت کلمہ پڑھنے والے کہ گھر پر گیاریو شریف کی گیاریو شریف ہونی چاہیے مجلس نہیں گیاریو شریف ہونی چاہیے اس کے لئے اگر خانقہ والوں کو بھلانا چاہتے ہو تو اپنے نامیں بھی دکھواتے ہیں گیاریو شریف کی محفل ہے جن لوگوں کے پاس کل ہوگی نام بھی دکھا دیں جماعت ہو صرف خانقہ والوں کے لئے من کرو گیاریو شریف بلکہ گیاریو شریف تو اپنے پہلے والے اپنے گھر والے اپنے خاندار والوں کے لئے کرو وہ کو کھلا ہو بھلانا چاہتے ہو خانقہ والوں کو تو آپ نکالو شاہد صاحب کے پاس بھی کہ باہر بھی کہ رابنے پھر گیاریو آپ کو گھر و برکتر ہوگی تاکہ خانقہ والے بھی اگر کو برکتر آپ حضر آپ کے پاس پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا بڑا اللہ تعالیٰ یہ دولتوں کی قدر دانی کہ ہم کو آپ کو توفیق عدا فرمائیں دیمورت بات روشنگ پولی